ایشیا ٹی وی کے ساتھ میں ہوں اقبال بھٹی آج ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں چارج سائیکل یعنی الیکٹرک چارج سائیکل بجلی سے چارج ہونے والی یہ سائیکل بہت خوبصورت ہے اور اس سے کتنا ٹرول کر سکتے ہیں اس کے فیچرز کیا ہیں یہ سائیکل آسم صاحب کی ہے اور انہوں نے دوبائی سے پرچیز کی ہے خود بھی وہ دوبائی ہوتے ہیں عرصہ دراز سے وہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں اس کے فیچرز جاننے کے لیے اس سائیکل کے فیچرز جاننے کے لیے آئیے آسم صاحب سے بات السلام علیکم آسم صاحب السلام علیکم السلام کیا آلہ سار ٹھیک اللہ کا شکر ہے آسم صاحب یہ بتائیے گا ناظرین کو آپ دوبائی کب سے ہیں دس بارہ سال ہوگا اور یہ جو چارج سائیکل ہے بجلی سے چارج ہونے والی یہ سائیکل آپ نے پاکستان سے خرید دی ہے یہ دوبائی سے دوبائی سے اچھا مجھے یہ بتائیے گا یہ دوبائی کون سی مارکیٹ سے خرید دی بار دوبائی اچھا ابھی آسم صاحب آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں گے اس کے جو فیچرز ہیں اس کے بارے میں آپ مجھے بتائیں گے کہ یہ جو سٹارٹ ہوتی ہے کوئی بٹن سے ہوتی ہے یا یہ بتائیے یہ چھابی سے سٹارٹ ہوتی ہے چارج ایبل ہے ٹھیک ہے چالی سے پچاس کلومیٹر کرتی ہے اور اس کے ساتھ سائیکل بھی ہے اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ اس کے ساتھ سائیکل جو ہے جب اس کی چارجنگ ختم ہوتی تو اس حوالے سے ذرا وضاع سے بتائیے گا جب چارجنگ ختم ہوتی ہے تو آپ سائیکل کے طور پر یوز کر سکتے ہیں اچھا یہ چارج کرنے میں سے کتنا وقت لگتا ہے ایک گھنٹے میں فول چارج ہو جاتی ہے اچھا یہ بتائیے گا کہ جب یہ چارج ہو جاتی ہے تو رات کو اگر آپ کو اس کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کی لائٹس بھی چلتی ہیں اس میں ڈبل لائٹ ہے اشارے بھی ہیں لائٹ بھی ہے اچھا یہ بتائیے گا کہ اس کے جو ٹائر ہے وہ پنکچر ہوتے ہیں یا اس میں ٹیوب ہے کیا ہے یہ ٹوپلیس ہے ٹیوب لیس ٹائر ہیں اس کے یہ بتائیے گا یہ کتنا وزن اٹھا سکتی ہے یہ تقریبا 150 کے جی اٹھا سکتی ہے اچھا ایک سو پچاس کلو گرام تک وزن اٹھانے کی اس میں صلاحیت ہے اور بچے بھی آسانی سے اس کو ڈرائیو کر سکتے ہیں جی بچے اب سکول لے کے جاتے ہیں اگر میں اس کو ڈرائیو کروں تو یہ میرا وزن بھی اٹھائے گی یہ دو آدمی کا وزن اٹھاتی ہے اس میں سپیڈ میٹر بھی لگا ہوا ہے جی سپیڈ میٹر بھی ہے بیٹری بھی ہے اچھا اس کی بیٹری اگر خراب ہو جائے تو کیا وہ رپیر ہو جاتی ہے جی رپیر ہو جاتی ہے تو اس کے جو یہ گلاسز وغیرہ یہ پہلے سے تھے یا آپ نے لگوائے پہلے سے آپ نے اس میں کوئی نئی چیز لگوائی نہیں نہیں کوئی چیز بھی نہیں ہے یہ بچوں کے لیے اٹھیکشن کا بڑا سبب بنتی جی بچے سکول جا سکتے ہیں آسان صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور وہ عرصہ دراز سے دوبائی میں ہیں اور اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں انہوں نے یہ جو سائیکل ہے یہ دوبائی سے پرچیز کی ہے لیکن اگر آپ اہب کو چاہیے تو یہ تہندلیں حوالہ میں ای بی یعنی الیکٹرک بائیک کے نام سے جو فرنچائز ہے وہاں پہ یہ موجود ہے آپ اس کو پرچیز کر سکتے ہیں اور آخری اہم کوئسچن میرے ناظرین جاننا چاہ رہے ہیں آسان صاحب بتائیے گا کہ یہ دوبائی سے اگر خریدیں تو اس میں کتنا خرچات ہے بارہ سو پچاس دیرم بارہ سو پچاس دیرم اور اس کے کارگو چارجز کیا پڑتے ہیں جب اس کو پاکستان لائے جاتا ہے پر کے جی آٹھ دیرم پر کے جی اس کا آٹھ دیرم خرچ ہے اگر وہاں دوبائی سے آپ پرچیز کرتے ہیں اور یہ کتنے کلو کی ہوگی تقریبا اے تھارٹی ایٹ تھارٹی ایٹ کیجی ہے اور اس کا حساب آپ خود لگا سکتے ہیں کہ آئے اس کی ٹیسٹ ڈرائیو لیتے ہیں اور ساتھ کیمرہ آپ کو دکھائے گا کہ یہ سٹارٹ کیسے ہوتی ہے اب سٹارٹ کیا ہے اور آسیم صاحب اس کو اپریٹ کر رہے ہیں یہ ناظرین اس چار سائیکل نے ہم دونوں کا وزن اٹھایا ہوا ہے بڑی سموت اور ڈیسٹ ڈرائیو ہے بہت کمفرٹیبل ہے اس میں کوئی جمپ نہیں لگ رہے ہیں اور بہت مزا آ رہے ہیں چاس کلومیٹر تک اس پہ ٹرول کر سکتے ہیں پہ ٹرول نہیں ڈلتا ہے بڑی سستی ہے کمفرٹیبل ہے خوبصورت ہے بچوں اور بڑوں کی یہ یکسا پسند ہے اور ناظرین کے فیچرز پہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس کے فیچرز میں اگر آپ کے پاس موبائل ہے تو موبائل کا انہوں نے سٹینڈ لگایا ہوا ہے ساتھ سپیڈو میٹر ہے انٹیریئر اس کا سلور کلر کا ہے بہت خوبصورت ہے ساتھ میں اس کا سوچ ہے جہاں سے آپ اس کو سلف کریں گے وہ لگا ہوا ہے اس کا ریمورٹ ہے آپ اس کو لاک کر سکتے ہیں کیمرہ دکھا رہا ہوگا آپ کو یہ جو بٹن ہے اس سے آپ گیر لگائیں گے اور اس کی سپیڈ بڑھتی جائے گی اس کے ساتھ ساتھ آپ سپیڈو میٹر دیکھ رہے ہیں اور موبائل آپ اپنا ہنگ کر سکتے ہیں ساتھ میں اس کے ہارن کا بٹن لگا ہوا ہے اور اس کی جو سٹینڈ کی گرپ ہے وہ بہت زبردست ہے اور ساتھ آپ پیچھے دیکھنے کے لئے میرر ہیں جو گلاسز لگے ہوئے ہیں آپ اپنی سائٹ دیکھ سکتے ہیں اور بیٹھنے کے لئے کمفرٹیبل سیٹ ہے اور اس کے ساتھ اگر میں بات کروں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی ہیڈ لائٹ اگر رات کو آپ کو نکلنا پڑ سکتا ہے تو یہ ہیڈ لائٹ اس کی بڑی خوبصورت ہے اور اس کی اچھی لائٹ ہے ساتھ میں فرنٹ پر سٹینڈ لگا ہوا ہے اس میں اگر آپ کوئی مارکیٹ سے چیزیں پرچیز کرتے ہیں تو آپ اس میں وہ بھی رکھ سکتے ہیں اور اس کے نیچے جو ہے ہارن لگا ہوا ہے اور موڈی گارڈ بڑے بلیک کلر کے خوبصورت ہیں اور ساتھ میں ٹیوب لیسس کا ٹائر ہے تو یہ اتنی خوبصورتی اور اشارے بھی ہیں وہ بھی فنکشن لے لیں رائٹ اینڈ سائٹ اور لیفٹ اینڈ سائٹ کا تو اگر میں بات کروں ان کے پائدان کی تو جو بندہ جو سواری پیچھلی سیٹ پر بیٹھے گی اس کے پائدان انہوں نے بڑے خوبصورت لگائے ہوئے ہیں کمفرٹیبل ہیں بلکل آسانی سے بندہ بیٹھ سکتا ہے اور ساتھ میں اب اس کے شاخ دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ میں اس کی بیٹری ہے جو چارج ہوتی ہے اور پچاس کلومیٹر تک آپ ٹرابل کر سکتے ہیں اب کیمرہ آپ کو دکھا رہا ہوگا کہ اس کا ویل لوک ہے اس کے ساتھ میں سلور مین اس کا سٹینڈ لوک ہے اور سٹینڈ پر یہ لگی ہوئی ہے تو سٹینڈ آپ دیکھ سکتے ہیں پورا انٹیریئر اس کا بڑا خوبصورت ہے کلر کمبینیشن اس کا بڑا خوبصورت ہے اچھے طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے چھے سکول لے کے جا رہے ہیں تو یہاں پر بچے اپنے چوکلٹ لگ سکتے ہیں اور اس میں اپنی ٹوفیاں بسکٹ سوائرہ رکھ سکتے ہیں اور بہت خوبصورتی سے انہوں نے ٹول باکس کو ڈیزائن کیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا امید کرتا ہوں ناظرین آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی ایشیا ٹی وی ہمیشہ آپ کی تفریقیں مواقع پیلا کرتا ہے اور آپ تک اچھی ویڈیو پہنچاتا رہتا ہے اور اس وقت میں آپ سے لوں گا اجازت انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھئے گا خدا حافظ